بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا روزگار کے لیے بیوی سے ایک دو سال اپنے ملک سے باہر یا اپنے ملک میں الگ رہنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل فتنہ کے دور میں بھی اگر بیوی سے کہا جائے کہ میں دو سال یا کم و پیش اوقات کے لیے باہر جا رہا ہوں تو وہ خوش ہوتی ہے کہ پیسہ آئے گا لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ کئی لوگ جو باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں ان کی بیویاں غلطکاری میں مبتلا ہوئی ہیں اور انجام طلاق تک چلا گیا اور بچے دربدر ہو گئے اللہ تعالی حفاظت فرمائے یہ تو مشاہدہ ہے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں صحابہ اور تابعین اکثر و بیشتر اللہ کے راستے میں رہتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تو ایک دن ایک گھر سے اشعار پڑھنے کی آواز آئی عورت کہہ رہی تھی کہ اگر میرا خامند آج گھر میں ہوتا تو چار پائی کی آوازیں نکل رہی ہوتیں ان اشعار کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو پریشان ہوئے اور جا کے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ ایک عورت خامند کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے تو جواب ملا کہ چار ماہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اسلامی سرحدوں پہ یہ پیغام بھیجا کہ ہر سپاہی ہر چار ماہ کے بعد گھر چھٹی پہ ضرور آئے یہ لوگوں میں مشہور ہیں کہ چار ماہ کے اندر مرد بیوی کے پاس نہ جائے تو طلاق ہو جاتی ہیں یہ بات بالکل غلط ہے اور من گھڑت ہے یہ ایسے لوگوں کا فتوہ ہیں جو خود بھی خمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں لہٰذا آپ کے مسئلے کا جواب یہ ہوا کہ اگر بیوی کو تنہا اپنے سسرال یا اپنے میکے چھوڑ کر جانے سے کسی قسم کے فتنہ کا اندیشہ نہ ہو اور اس کی طرف سے بقاعدہ اجازت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے نانفقہ کا بھی خیال ہو اور رابطہ کی بھی ضرور کوئی صورت ہو آج کل تو میڈیا ہے آج کل تو انٹرنیٹ ہے آج کل تو فون ہے تو اس صورت میں بالکل درست ہے کم اپیش اوقات کے لیے جانے کی اجازت ہے یعنی کم سے کم اوقات کے لیے بھی جا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اوقات کے لیے بھی جا سکتے ہیں لیکن پیچھے خبرگیری رکھنا ضروری ہے ورنہ حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے اگر حالات تھنڈے ہیں بیوی سے آپ کو اتمنان ہے اور گھر میں کوئی ایسا فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو ضرور چلے جائیں اگر پیچھے جو ہے وہ سالہ موجود ہے بیوی کا بھائی یا پھر آپ کے والد صاحب موجود ہیں بوڑے ہیں تو ضرور جا سکتے ہیں یہ فتوہ دارالفتہ جامعہ بن نوریہ کراچی پاکستان سے نکلا تھا